السلام علیکم ویلکم ٹو امی کی فیملی میں آپ سب کو ویلکم کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ارحمدلہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں ایک مزید دور تو چلیں جناب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو کس طرح جی آپ بغیر آٹا گندے روٹی کو بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو بہت زبدہ قسم کی روٹی بنانے کی ترقیب بتاؤں گی کیونکہ گرمیوں میں روٹیاں بنانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی وہ گھر جہاں پہ صبح شام دوپیر گھر میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں تو کس طرح آسانی سے روٹی بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو اس سے پہلے جی میں آپ کے ساتھ ایک اور ٹپ بھی شیئر کرتی جاؤں یہاں پر جیسے ریسنٹ کے بھی ایٹ تھی تو اس پہ بہت زیادہ جی اس طرح کی ریسپیز جس میں مغز کو صفائی وغیرہ کرنا میں نے آپ کو پہلے بھی سکھایا تھا لیکن کس نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ پلیز ابھی آپ ویڈیو میں شیئر کر دیجئے گا تو جناب بہت آسان طریقہ ہے اس کو صفائی کرنے کا اس کو صاف کرنے کا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے برین کی صفائی کرنی ہو مگر اس کو صاف کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گرم پانی لیتے ہیں کچھ لوگ اس کو ہلدی والے پانی میں ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اُبال لیتے ہیں تو یہ سارے طریقے ہی مختلف طریقے ہیں لیکن جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس میں آپ کو پانی اُبالنا پڑے گی اس کو حلدی لگانے پڑے گی بہت آسان طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک صاف کرنا ہے دو بکرے کا ہو جس کا بھی آپ نے صفائی کرنی ہے تو آپ اس کے مغز کو پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک آپ نے باول لے لینا ہے اور اس باول میں آپ نے سیمپل پانی جو ٹیپ پوٹر ہوتا ہے بس وہ ڈال دینا ہے آپ نے کچھ اس طرح سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پانی ڈالنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چند سیکنڈ اس میں اس کو پڑا رہنے دیں ٹھیک ہے جی زیادہ دے رہے ہیں آپ نے اس کو پانی میں نہیں رکھنا ہے بس چند سیکنڈ ہم اس کو پانی میں رکھیں گے یہ دیکھیں جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کسی پلیٹ میں ڈالیں یا ہتیلی پہ ہی رکھ لیں اور آرام سے آپ دیکھو گے اس کے اوپر جتنی بھی آپ کو وینز وغیرہ نظر آ رہی ہیں جو کہ بہت زیادہ ویزیبل ہیں اس کو آسانی سے آپ نے اس کے اوپر سے اس طرح ایک کو آپ اس کو کھینچیں کہ اس کے جتنی بھی جھلی ہے وہ آرام سے اتر جائے گی تو اس کو صاف کرنے کا اس سے بہت اور آسان طریقہ کوئی ہو اور وہ ہی نہیں سکتا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں دیکھیں جی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں لیکن جو میں طریقہ آپ کو بتا رہی ہیں بہت آسان ہے اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو آرام سے ڈیپ کلین کر سکتے ہو یہ دیکھیں میں آپ کو کیونکہ اس کا بس زیادہ ویسلز ہے تو میں کیا کر رہی ہوں کہ میں آرام سے اس کے اوپر سے اتار کے پوری آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ دیکھ سکو بہت آسانی سے آپ اس کو ساف کر سکتے ہو کوئی آپ کا زیادہ ٹائم بھی لگے گا ہارڈلی آپ کے چار پانچ منٹ بھی لگیں گے اور یہ بلکل ڈیپ کلین ہو جائے گا ساف ستھرا ہو جائے گا نہ ہی اوبالنے کا جنجر نہ ہی جو اس کے اندر ہم اتنی دیر لگتی ہے اس کو ساف کرنے کی وہ بھی کوئی آپ کو نہیں لگے گی بس آپ نے تھوڑے اس کو پہلے پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس میں سے سمیل نہ آئے تو جس پانی میں آپ نے اس کو ڈپ کر کے رکھا ہے اس میں ایک سے دو کیپ آپ وائٹ وینگر سفید سرکہ بھی اگر ڈال دیں اس کو ساف کرنے کے بعد اگر آپ اس کو ایک منٹ کے لیے پانی میں چھوڑ دیں گے جس میں سفید سرکہ ہو تو اس میں سے سمیل بھی نہیں آئے گی ہوتا ہے جو اس کی اپنی گوش کی سمیل تھی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے تو اس پانی میں آپ سرکے کو شامل کر دیں انشاءاللہ جس کی سمیل ہے وہ بھی کم ہو جائے گی ویسے بھی پکانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی سمیل ادرک لسن کے ساتھ پیاس کے ساتھ اس کو جب ہم بناتے ہیں تو ویسے بھی اس کی سمیل کم ہو جاتی ہے بلکہ ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی اس کا ایک پارٹ میں صاف کر لیے اچھا ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں دیکھیں تمام ہم نے اس کو کلیر کر لیا آپ نے اس کو زور زور سے صاف نہیں کرنا اگر زور لگا کے صاف کریں گے تو اس سارا آپ کے ہاتھوں میں ہی ٹوٹ جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے ہلکے ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو اس طرح ڈیپ کلین کر لیں گے دیکھیں جی الحمدللہ جی سارا کا سارا ڈیپ کلین ہو گیا بلکل صاف سترا ہو گیا مجھے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے منٹوں میں اس کو کلیر کر لیا ہے امیر کا ٹوٹ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ چلتے ہیں جی اگلی ٹپس کی طرف اور اگلی ٹپس کیا ہے وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے گرمیوں میں کس طرح جب بغیر آٹا گوند آپ روٹی گھر میں بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقے کے ساتھ تو جی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو بھی اچھا آپ نے جدنا بھی آٹا گوننا ہو آپ نے کیا کرنا ہے اس آٹے کے اندر آپ نے نمک اس کے ساتھ ہی آپ جو بھی ڈالنا چاہتے ہو نمک ہو آپ کے پاس اکثر لوگ کیا کرتے ہیں آٹے کے اندر تھوڑی سی اجوائن وغیرہ بھی ڈالتے ہیں کلونجی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تو میں جی بڑے مذہردار قسم کی آپ کو آٹے کی ریسپی بتاؤں گی یہ والی بغیر آٹا گوند آپ کیسے ہم بنا سکتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک کلو آدھا کلو جتنا بھی آٹا لے رہے ہیں آٹا لے لیں اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے حسبے ذائقہ نمک اور نمک ڈالنے کے بعد دو تین چمچے آئل کے آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد ایک جگ پانی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے میرے پاس ہاف کی جی آٹا تھا میں نے اس میں کیا کیا ہے نمک بھی ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک جگ پانی کا شامل کر دیا ہے میرے پاس ایک جگ لگا تھا اس کا پانی کا زیادہ آپ نے اس کو رنی فلوئی نہیں کرنا بس آپ نے اس کی کنسٹینسی اتنی رکھنی ہے آپ کو وسکر چاہیے ہوگا اس کو وسکرنے کے لیے تب ہی آپ آٹا گون لوگے اچھی طرح بغیر گوندے آتوں کے ساتھ دیکھیں اگر وسکر نہیں ہے تو فور کانٹا ہر کھر میں موجود ہو تو اس کے ساتھ پانی ڈالتے جو اس کو ایسے آپ نے بیٹ کرتے رہنے جیسے ہم انڈے کو بیٹ کرتے اس کے بعد آپ نے دیکھیں جب بہت زبرہ قسم کا اس کنڈیشن میں ہو تو آپ نے اس میں پانی ڈالنا بند کر دینا ہے ایک جگ لینا ہے اس کے اندر تمام یہ مکسچر پور کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا نون سٹک پین نون سٹک پین یعنی آپ اس کے لیے لوگ جو لیکویڈ والی ڈو بنا رہے آپ اس کے اندر اس کے بہت پیارے چھوٹے چھوٹے پھلکے بن کے ریڈیوں کے سائز میں بڑا کرنا چاہیں تو زیادہ لیکویڈ پور کر دیں تو روٹی سائز میں بڑی بن جائے گی تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی بہت زبردہ قسم کی پھلکے بن کے منٹوں میں تیار ہو جائے گی نہ آٹا گوندنے کی جھنجڑ اور نہ ہی آپ کو یہ پرشانی ہوگی کہ جی پہلے آٹا گوندنے کی پھر سیٹ ہوگا پھر اس کے بعد جا کے آپ اس گرمی میں روٹیاں بنائیں گے تو یہ والا طریقہ آپ آسماس سکتے ہیں بین آٹا گوندن منٹوں میں دھیروں روٹیاں گھر میں بنا سکتی ہیں آپ ایس یکن سی آپ دیکھتے ہو یہ رائس بھی کر رہا ہے جسے ہم ہم گوندے وی آٹے کے پھولکا بناتے ہیں تو ویسے ہی دیکھیں یہ پھول بھی رہا ہے بس کو ٹرن کر لیں گے آپ اس کی آئل ویل روٹی بنا رہا چاہتے ہیں سٹیج میں اس پہ آئل بھی ڈال سکتے ہیں چلیں جس کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اکثر کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں اس لیے وجہ سے بھی ہم روٹیاں نہیں بناتے ہیں کہ جی روٹیاں بناتے وقت بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا بھی بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گھر میں ہونا چاہیے اس سانگ کی کوئی بھی گہری دیچ کی یا پھر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس لیے کا پریشر ککر تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ فٹا فٹ روٹیاں بنا لیں گی دھیر ساری ایک ساتھ اور یہ تو بہت آسان طریقہ ہے اور طویب اکثر جو بگنر ہوتے ہیں روٹیاں وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ بھی جل جاتا ہے تو یہ بہت طریقہ بہت زیادہ آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پریشر ککر لے لینا ہے اسی طرح جو گندہ ہوا آٹا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو وہ والا چاہیے ہوگا آپ نے اس کو اس کی بیک کو جی آپ نے چولے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کو میں ابھی الٹا کر لوں گی اور اس کی بیک پر ہم جتنی ہیں روٹیاں لگا لیں گے کچھ اس طرح سے جائے سکے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو اب ہم گرم کر لیں گے اور اس کے اوپر آپ آرام سے روٹیاں لگا سکتے جتنی بھی چاہو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جی توا وغیرہ پہ کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ وغیرہ جال جاتا ہے روٹی صحیح طرح نہیں بن پاتی ہے تو اس طرح جی آپ پریشر ککر لے لیں ویسے بھی اس کے بعد جب اولٹا کر کے آپ رکھ دیں گے تو اتنی زیادہ ہیٹ بار بھی نہیں آئے گی گرمیم بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کھانا بنانے کے لیے اس کے بعد آپ نے آنچ کو اندر اس کے میڈیم کر دینا ہے میڈیم ٹو لو کر دینا ہے جیسے ہی تیز گرم ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جتنی مرضی چاہے آپ روٹیاں بنا سکتی ہیں اس کے سائٹوں پہ بھی آپ روٹی لگا سکتی ہیں اور اس طرح آپ دیکھو گے کہ منٹوں میں آپ کی ڈھیر سائی روٹیاں بن کر تیار ہو جائیں گی تو جی جناب اس کی ایک سائٹ پک چکی تھی دوسرے سائٹ کو اسی طرح میں نے تھوڑا سا پکا لیا اس کے بعد آپ اس کو چولے پر سیک لینا ہے تو فٹا فٹ آپ کی ڈھیر و روٹیاں بن کے تیار ہو جائیں گی تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کس طرح بغیر آٹا گندے آپ روٹیاں سانی سے بنا سکتے ہیں وہ بھی انہیں ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور کوشش کیا کہ آپ کے ساتھ وہ ٹپس شیئر کروں جو آپ کے ڈیلی ورک کو ایزی بنا دیں ٹھیک ہے جی اسی طرح جی آپ اس کو چاہے تو اگر آپ چولے پر نہیں سیکھنا چاہتے تو تاوے پر رکھے اس کو سیکھ لیجئے تو بردہ آپ دیکھو کہ فٹا فٹ آپ کی نرم مزیدار قسم کی